اسلام علیکم ویورس ویلکم میں آپ کا آر اینڈ ریڈ فوٹس میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈال کچوری کی زبردستی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں ساتھ میں آپ کو علو ترکاری بھی بنانا سکھائیں گے یہ بازار سے بھی زبردست آپ کی کچوری بنیں گی سوفٹ اور بہت ہی مزے کی کچوری تو میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ اس ریسپی کو صحیح سے فولو کر پائیں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دو کپ میدہ لیا ہے یا اس کو کہہ لیں 200 گرام ہم نے میدہ لیا ہے اس میں ہم 2 ٹیبل سپون گھی ملائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا آپ اس میں مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنا ہے اسی طرح ہاتھ کی مدد سے جو لوگ نئے ہیں میرے چینل میں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیویں تک باتھانی سے پہل سکے اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹیبل سپون میں آپ بیچ میں یہاں پانیentry اور اس کی دو منا لیں گے اس کی جو ڈو ہے نہ رہا سوفٹ ہونی چاہیے اور نہ رہا سکت ہونی چاہیے اب ایسا ایسا آپ دیکھیں اسی طرح آپ کو گوننا ہے اسی طرح پانی ڈال کے اور تقریبا دیکھیں ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے اور اب اس کو بس ہم تھوڑا اور ہاتھ کی مدد سے پریس کریں گے اور جو ہے اس کو ہم بس دیکھیں ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو گیلے کپڑے سے ڈھک کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اب ہم کرتے ہیں اس کو سائیڈ میں چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک پین اور اس میں ہم نے ڈالایا کوکنگ آئل اس کے بعد ہم اس میں سونپ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور دیرے ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون اور کلونجی بھی ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون اور اس کو ایک دو منٹ تک پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو بڑے ہم نے کٹے ہوئے آلو لیا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو آپ اس میں چیچے سے مکس کر لیں گے یہ آپ کی بہت سے بھی زیادہ زبادہ آلو کی ترکاری بنے گی اور آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے کچھوڑیوں کے ساتھ تو اب ہم اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے نمک ہز بے ذائقہ اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون حال دی اور لیسن حضر کا پیسٹ ون ٹیبل سپون پیسہ و دھنیا ہاف ٹیبل سپون اور کٹی ویلال مچ ون ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس کو اچھیجے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم جو ہے اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک دو منٹور پکائیں گے اور تھوڑا پانی ایڈ کر لیں گے اپنے ساف سے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جب تک کہ آلو گل نہ جائیں جب یہ کور آلو گل چکے ہوں گے دیکھیں جی آلو گل چکے ہمارے اور پانی بھی تقریباً کم ہو چکا ہے تو ہم اس کو اسپون کی مدد سے آلو مبتہ توڑ لیں گے اسی طرح ان کے ساب کو آلو مبتہ توڑنا ہے تاکہ اس کا جو ہے اس کی ساک کی شیف یعنی آلو کی ترکاری کی شیف اس کی آ جائے اور اس کا جو آلو توڑیں گے اس کا جو ہے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا آئے گا اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سپون دھائی پھٹا ہوا اور اس کو 102 منٹ اور پکائیں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اچار کی ایک بھانک تاکہ اس میں ایک اچھا تھا فلیور آ جائے پھر ہم اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو کور کر کے دم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ تک یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے پانچ منٹ رکھنا ہے تاکہ یہ اور اس کا چیزیں پک جائے دیکھیں جی ہمائے ساگ تکریباً تیار ہو چکا ہے دیکھیں اتنا زبردست کا کلر آئے بہار سے بہت زبردست آپ کا ساگ بنے گا آلو کا آلو کی ترکائی تھیار ہے چلتے ہیں اپنے ٹھڑی سٹیپ کی طرف یہاں پہ ہم نے مصرور کی دال لیتی لال مصرور آرے 100 گرام جس کو ہم نے بھی ہوکے رکھ دیتا دیکھیں جی اور حل دی وان فورٹ ٹی سپون کسی بھی الارمیٹ وان فورٹ ٹی سپون اس کو مکس کر کے اس کو پکنے دیں گے اتنا پکنے دیں گے اس کا پانی کافی حد تک کم ہو جائے جب پانی دیکھیں اس کا کتنا کم ہو گیا گا تو اب اس کا پانی درین کر دیں گے اس میں سے اس کو بالکل خوش کر کے لیائیں گے دیکھیں ہم نے پانی درین کر دیا بھی دال بھی خوش ہو گئی اس کو اور چولے گی آج پہ پکائیں گے کہ پانی اس کا بالکل خوش ہو جائے اور اسی طریقے سے آپ کو اس پون کی بند سے اس کو میش کرتے جانا ہے تاکہ اس کا ایک پیسٹ بن جائے اس میں ہم 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 ٹی سپون پیسا وارا زیرہ میں لائیں گے اور اس کے باعث کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کا میش بنا دیں گے دیکھیں جی بالکل زبادہ دال تیار ہو چکی ہے جو کہ ہم کچوریوں میں بھر کے اس کو فرائی کریں گے کچوریوں کو تو اب چلتے ہیں اپنے لاس سٹیپ کتب یہاں پہ ہم نے جو آٹا گن کے رکھا تھا آدھا گھنٹے اس کو ہو چکا یہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے اس کی بوس بنا لیں گے تاکہ ہم اس میں کچوری بنا سکیں اسی طریقے سے آپ کو ہاتھ کے مندل سے اس کو پریس کرنا ہے اور اس میں پریس کرنے کے بعد آپ نے جو مسالہ تیار کرے رکھا تھا دال کا وہ اس میں شامل کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے دال کا جو مسالہ ہم نے بنایا ہے تو وہ اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اسی طریقے سے بند کر لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ایک نوٹس ہی بنا دیں گے اور تاکہ اس کا جو دال یہ وہ بھار نہ نکلے آپ نے بھی اسی کرنا ہے اس کو ہاتھ کے مندل سے پریس کر لینا اچھا آپ اس کو بیلن کی مدل سے بھی بھیل سکتے ہیں اور احاسے بھی اسی طریقے سے آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں سائیڈ ہے آپ کو اس کی بڑی کرنے بیچ میں آپ کو پریس نہیں کرنا مرنہ دال سے وہ پھٹ جائے گی اب یہاں پہ ہم نے اوئل میں پہن لیا اس کو ہم نے مندل دی دمیانی آج پہ گرم کر لیا تھا اس میں ہم نے کچوری ڈالی ہے اور اس کو ہلکے ہلکے سے آپ کو پریس کرنا ہے اس پرنگی وجہ سے تاکہ کچوری آپ کی پھول جائے اب آج سائے سے پریس کرتے جائیں گے تو وہ کچوری پھولتی جائے گی دیکھیں کچوری کی اتنی شاندر پھول چکی ہے اور اب ہم اس کو پلٹ دیں گے اور اسی ہی پلٹ دیں گے جب تک کہ لیڈ براؤن ہے تو ہماری کچوری تیار ہی دیکھیں پھولی پھولی کچوری اس دے کہ سمسائی کچوری فرائے کر لیں گے تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری کچوری کی اس طرح کی بنی ہے تو زبرستی ہماری کچوری اور ترکاری تیار ہو چکی ہے تو آپ اس سی بھی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ بہت انجوائی کریں گے تو چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں میرے چنو کو لائک سبسکرائب شیئر کرتے ہیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن کلک کرتے ہیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پوچھ سکیں اور میری سی بھی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا تو چلتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ